سب ہی دیش واسیوں کو میرا گوڈ مورننگ نمسکار جہنے دیش واسیوں میں آپ سے ایک انورود کرنا چاہتا ہوں میں بی ایس اپ ماتیس بٹالین شیمہ سرکشاہ بلکا جوان جو کی ہم لوگ صبح چھے بجے سے شام کو اس برپ کے اندر پانچ بجے تک کنٹینیو گیارہ گھنٹے دوٹی وہ بھی سٹینڈنگ کھڑے ہو کر سہے ہوتے ہیں کتنا بھی برپ ہو کتنا بھی بارش ہو تفان ہو یہی حالاتوں میں ہم دوٹی کر رہے ہیں تیچھے کا درست سے سائد آپ لوگ دیکھ رہے ہوں ہوتو میں سائد آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے لیکن ہماری کیا سیچویشن ہے نہ یہ کوئی میڈیا دکھاتا ہے نہ کوئی منسٹر سنتا ہے کوئی بھی سرکاریں ہماری حالات ہوئی دربتر ہیں میں آپ کو اس کے بعد تین ویڈیو بھیجوں گا جس کے میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے دیش کی میڈیا کو نیتاؤں کو دکھائیں کہ ہمارے عدی کاری ہمارے ساتھ کتنا چاہر ویڈی آئے کرتے ہیں ہم کسی سرکار کو کوئی دوست نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ سرکار ہر چیز ہر سمان ہمارے کو دیتی ہے لیکن اچھے عدی کاری سا بکری کر کے کھا جاتے ہیں جو کی ہمارے کو کچھ نہیں ملتا ان حالاتوں ہیں ایسی کن حالات ہیں کئی بار تو جوان بوکھے پیٹ بھی سونا پڑتا ہے میں صبح کا ناستہ آپ کو دکھاؤں گا جو کی ایک پراتھا ملتا ہے جس میں نہ کچھ بھی نہیں ہے نہ اچار ہے نہ سبجی ہے شرف چائے کے ساتھ دو پہر کا کھانا میں آپ کو دکھاؤں گا کنٹینو دال جو ہے جس کے اندر شرف حلدی اور نمک ہوگا اس کے شوا ایک کچھ نہیں ہوگا باروٹیوں کی حالات بھی دکھاؤں میں پھر کہہ رہا ہوں بھارت سرکار سب کچھ دیتی ہے بھارت سرکار کے سب کچھ آتا ہے سٹور بھڑے پڑے ہیں لیکن ویسا باجار میں چلا جاتا ہے کہاں جاتا ہے کون بھگری کرتا ہے اس کی جانچ ہوئی جی مہادنی پدھان منتری جی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کرپا کر کے اس کی جانچ کروا دوستو یہ ویڈیو ڈالنے کے بعد ساید میں رہوں یا نہ رہوں کیونکہ ادھیکاریوں کے بہت بڑے ہاتھ ہیں وہاں میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کوئی پورا سیر کرتا کی ہر موڑی آگے آپ ناکھ کریں دیکھیں میں باقی ہوں آپ کو آپ کو دیکھیں موسیقی